بڑی ہی مزیدار قسم کے سمپل ایک سینوچز ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھیلائیں یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آجاتا ہے تو منٹوں میں بننے والے سینوچز ہیں اس کیلئی ہمیں چاہیے بریٹ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے بلیک پپر دو بوئل ایک چاہیے سالٹ چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہرہ دھنیا اور پودینہ جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور دو چمس میونیز کے بریٹ کے سلائس کے میں نے کارنرز کاٹ لیا تھے اب ہمم ان کو بناتے ہیں بلکل ایزی بننے والے سینوچز ہیں تو ہم ایک لیں گے بورل ایک ان کو اچھے طریقے سے میش کر رہے ہیں اب دوسرا ایک لے رہے ہیں اس کو میش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پپر جب ہم بلیک پیپر ڈالیں گے یا جو بھی مسائلے ڈالیں گے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ بلکل ایک پتلا سا بن جائے اس کے ساتھ میں نے بلیک پیپر کے ساتھ میں نے سالٹ ڈالا اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی اب وہ ہرہ دھانیا اور پودینی کپ جو پتیاں تھی جن کو میں نے باری کٹ لیا تھا اور ہمیں اس میں دو چمچ میونیز ڈالوں گی میونیز جب میں اس کو ڈالوں گی تو بلکل اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی تاکہ یہ بلکل اچھا سا ایک جسے پیسٹ بن جاتا ہے بن جائے دیکھیں یہ جی بلکل تیار ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اپنی بریٹس لیں گے جس کے کورنہ ہم کٹ چکے ہیں اور اس پہ ہم یہ لگائیں گے یہ لگائیں گے اس طریقے کے سارے چاروں طرف ہمارا یہ پورا پھیل جائے بیٹر ہمارا اور اچھے سے لگ جائے جب یہ لگ جائے تو ہم دوسرا بریٹس لیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے اور ہم اس کو ریڈی کر لیں گے آپ کی گھر میں مہمان آتے ہیں تو بھی یہ جٹ پٹ بننے والا مزیدار سا سینڈوچ ہے یہ جی ہم نے ہلکی آتوں سے پریس کیا اب ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے دو ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل ایزی جٹ پٹ بننے والے منٹوں میں بن گئے سب ادھر سے دیکھیں تیار ہو چکے ہیں ہمارے سمپل سے ایک سینڈوچز یہ دیکھیں مزیدار تو جی فرنس بن گئے ہمارے مزیدار سے سمپل سے ایک سینڈوچز آپ ان کو بنائیں کھائیں انجوئی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور مزیدار ہوتے ہیں اچھا یہ جو فیس میں نے بنائے اپنے بچوں کے کہنے پر بنائے انہوں نے یہ زبردستی مجھ سے بنائے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے thank you so much اللہ حافظ